ایشیا کی سب سے بڑی سوپر پاور چائنہ سال 1911 اور سال 1913 کے درمیان چائنہ کے شہر فوجیان کے اندر ایک عجیب سا دکھائی دینے والا آرچی ٹیکچرل سٹرکچر بنایا جاتا ہے اب یہ ایک سیمبل سی شیپ کا ٹاور کوئی ممکنی سا ٹاور بلکل نہیں تھا بلکہ آنے والے کچھ سالوں میں اس چھوٹے سے ٹاور نے پورے چائنہ کی ہسٹری کو ہی پلٹ کر رکھ دیا اب اگر آپ کی باڈی میں بھی دل ہے اگر آپ میں بھی انسانیت زندہ ہے تو اس ٹاور کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کے بعد آپ ڈیفینیٹلی رونے والے ہو یہ ٹاور سپیشلی چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا جن کو اس کے اندر پھینک کر ان بچوں کی ماں چلی جاتی اور کئی دن تک وہ مسوم بچے بھوکے اور پیاسے ہونے کی وجہ سے چیخ چیخ کر چلا چلا کر مر جاتے اور کوئی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا ایک ٹائم کے لیے امیجن کرو کہ آپ کسی ایک بچے کی ماں ہو اور آپ کو کہا جائے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے نننے مننے مسوم بچے کو پانی میں ڈبو کر مار دو یا پھر اس بچے کو زندہ زمین میں دفن کر دو کیا آپ ایسا کرو گی یا پھر ایسا کرو گے ایبسولیٹلی نوٹ مجھے ملوم ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو بٹ اس ٹائم کی ماں اتنا گر چکے تھی کہ اپنے ہی بچوں کو زندہ مار دیتی تھی بٹ آخر کیوں ایسا کیوں کیا جاتا تھا اور آخر کیا ہے اس ٹاور کی کہانی آئیے جانتے ہیں آج کی اس ہسٹوریکل ویڈیو میں ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا یار اور دوست مسٹر بشیر تو چلو ہمیشہ کی طرح شروع سے سب کچھ سٹارٹ کر دیا ایکچل میں دوستو چائنہ جو آج اتنی بڑی کنٹری بن چکی ہے ایک ٹائم تھا کہ پورا چائنہ ہل چکا تھا لوگ اندھیدے کی طرف چلے جا رہے تھے چائنہ کا شہر فجیان آج جو اپنی خوبصورتی اور نیچرل ڈیزائننگ کے لیے جانا جاتا ہے ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا ایکچل میں 19th سنچری میں بننے والے اس ٹاور کو کہا جاتا ہے The Baby Tower اس کو Abandoned Infant Tower اور Baby Girl Tower کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایکچل میں یہ ٹاور اکیلا نہیں تھا بلکہ 18th سنچری اور 19th سنچری میں چائنہ کے الگ الگ شہروں میں ایسے بہت سارے ٹاور بنائے گئے الگ الگ شیپس اور ڈیزائنز کے ان ٹاورز کو انٹوں اور پتھروں کی مدد سے بنائے گیا تھا اگر دیکھا جائے تو ہر ایک ٹاور میں کوئی نہ کوئی سراخ یا پھر ہول ضرور دیکھنے کو ملتا ہے بٹ آخر کس لیے ان ٹاورز کو بنواتے تھے انچی انچی فیملیوں اور گھرانوں سے تلق رکھنے والے لوگ جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم ان ٹاورز کو ایز ایڈ ڈونیشن بنوا رہے ہیں ان امین لوگوں کے ساتھ ساتھ چائنہ کے بڑے بڑے لوگ بھی اٹیچ تھے ان سب نے مل کر ایک ایسی رسم یا رواج نکالا کہ پورے چائنہ سے نئی پیدا ہونے والی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے جبکہ لڑکوں کو زندہ رکھا جائے ان کا کہنا یہ تھا کہ لڑکیاں جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں ان کا خرچہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر جوان ہوتے ہی ماں باپ کو انہیں گھر سے الویدہ کرنا ہوتا ہے جس کے لئے ان کا کافی خرچہ ہو جاتا ہے غریب ماں باپ اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکیں گے اس لئے ان کو مار دیا جائے کافی ساری ریسرچ سے میں نے یہ پتہ لگایا کہ جسٹ لڑکیوں کے ساتھ ہی یہ ظلم نہیں ہوتا تھا بلکہ ان بے وقوفوں نے بہت سارے مصوم لڑکوں کو بھی مروایا تھا بٹ آخر انہوں نے مارنے کا ہی فیصلہ کیوں کیا تھا اور ہم کو کافی ساری ویلتھ یا دولت دیکھنے کو ملے ایک چل میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا تلق بودھاس یا بودھزم یعنی بودھ مذہب سے تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے سے ان کا گوڈ ان سے خوش ہوگا اب عورتیں اور مائیں بھی بے درد اور بے رحم ہو چکی تھی وہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی مصوم بچیوں یا لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی اٹھا کر لے جاتی ہیں اور ان الگ الگ ٹاورز میں ان سراخ کی مدد سے ان کو پھینک دیا جاتا مصوم بیبی چیختے چلاتے رہتے اور لوگ پاس سے گزر جاتے بھٹ کوئی آ کر انہیں پانی کی ایک بوند بھی نہیں دیتا تھا اور پھر آخر کار بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی اب ایسے ہی تمام ٹاورز کے اندر بچوں کو پھینکا جاتا اور جب یہ ٹاورز بچوں کی لاشیں یا ڈیڈ بوڈیز سے بھر جاتے تو ان ٹاورز میں آگ لگا کر ان بچوں کی بوڈیز کو جلا دیا جاتا کہا جاتا ہے کہ سال ایٹین فورٹی فائف میں ایک جیانگزی نامی بیبی کو اس کے اندر پھینکا گیا تو وہ ان کال کوٹڑیوں کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرتا رہا اور اس نے اس ٹاور کے اندر دو دن تک سروائیو کیا اب بچوں کو زندہ ماننے کا یہ ایک طریقہ ہی نہیں تھا بلکہ چائنیز ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو پانی میں ڈبو کر مار دیتی تھی یا پھر پیدا ہونے والی بیبی کو کسی باسکٹ ٹوکری میں بٹھا کر ان کو انچے ٹری پیڑ یا درخت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا اور وہ کئی گھنٹے بھوکا رہنے کی وجہ سے مر جاتے اس کے علاوہ بچوں کو فیملی کے سب لوگ مل کر زمین میں گاڑ یا دفن کر دیا کرتے تھے ایونکہ وہ بچے روتے اور چیختے تھے بٹ ان کو ترس نہیں آتا تھا اس کام کو دیکھتے ہوئے سال نائنٹین تھرٹی میں مائی فورتھ موومنٹ کے ایک ممبر جس کا نام روشی تھا اس نے ایک آرٹیکل لکھا سلیم مدر یعنی غلام ماں کے نام سے جس میں اس نے ان مسوم لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے نائنصاف کے بارے میں لکھا اس کے علاوہ چائنہ کے اور بھی کئی سارے لوگوں نے گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پورا چائنہ ختم ہو جائے گا اور اگر لڑکیاں نہیں ہوگی تو بچے پیدا کون کرے گا امر کے اس ٹائم تک کافی دیر ہو چکی تھی اور چائنہ کی بہت ساری پاپولیشن کا صفایہ ہو چکا تھا لوگ قتل یا مرڈر کرنے کے اڈکٹ ہو چکے تھے اور پھر چائنہ کی گورنمنٹ نے ایکشن لیتے ہوئے سال نائنٹین سیونٹی نائن اور سال نائنٹین ایٹی کے درمیان وان چائلڈ پولیسی نکال دی جس کے مطابق ہر ایک مام باپ جسٹ ایک بچی کوئی جنم دے سکتے ہیں خیر اب تو یہ سب کچھ ویسا نہیں رہا بٹھ پھر بھی آج چائنیز سوسائٹیز کے اندر چائنیز فیملی لڑکیوں کی بجائے لڑکوں کو زیادہ پریفر کرتی ہیں اور لڑکیوں کو کم عزت دی جاتی ہے ایکچر میں نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے ہی پروبلمز کھڑی ہوتی ہیں یہ تو آپ کو بھی ملوم ہے کہ وومینز یعنی لڑکیاں ہیں تو یہ یونیورس یہ دنیا ہے کامنا بہت بار کرنا پڑا ہے ایکچر میں ہندو مائے اپنے بچوں کو زندہ گنگا ندی یا گنگا ریور میں بہادیا کرتی تھی اور وہ مسوم بچے ڈوب کر مر جاتے تھے بٹ اب یہ سب کچھ بلکل نہیں ہوتا پھر آپ کو کیا ملوم ہوتا ہے کہ گرلز بیبیز کو مارنے والا یہ کام ٹھیک تھا یا پھر یہ درست نہیں تھا کیا وہ لوگ وومینز پر ظلم کرتے تھے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر کسی اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور نالج فول ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیک آز میں اسی طرح کی اچھی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز اس چینل پر لاتا رہتا ہوں